بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید عمران خان میٹس میٹ ایزی کے ساتھ آج ہم زیرو فکٹوریل ایزی اگل ڈو ون کا فارمولہ ڈیرائیف کریں گے کہ زیرو فکٹوریل کس طرح ون کے برابر ہے تو ان کے جو چند میتڈز ہیں وہ میتڈ نمبر ون سے سٹارٹ لیتے ہیں زیرو فکٹوریل ایزی اگل ڈو ون یہ ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں تو میں ایک جنرل فارمولہ ان فکٹوریل کے لیے جو یوز کر رہا ہوں وہ ہے ان فکٹوریل ایز ایکل ڈو ان ملٹیپلائی بائی ان مائنس ون فکٹوریل آپ کو پتا ہے کہ ان فکٹوریل جب میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا تو یہ ان ان ملٹیپلائی بائی ان مائنس ون ملٹیپلائی بائی ان مائنس 2 ملٹیپلائی بائی ان مائنس 3 ان گوز آن ٹو 1 آخر میں اس کا 1 آئے گا تو اب اور اس کو میں n فکٹوریل is equal to n multiply by n minus 1 فکٹوریل بھی لکھ سکتا ہوں اگر میں n minus 1 فکٹوریل کو آگے continue کروں تو پھر n minus 1 کے بعد multiply by n minus 2 multiply by n minus 3 تو یہ فکٹوریل یہاں پہ یہ represent کر رہا ہے کہ n minus 1 فکٹوریل کے بعد آگے آپ اس کو n minus 2 multiply by n minus 3 آگے لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب میں یوں کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ n کی جگہ 1 put کر رہا ہوں put n is equal to 1 in this formula so 1 فکٹوریل is equal to 1 multiply by n کی جگہ 1 آئے گا minus 1 یہ same as it is فکٹوریل 1 فکٹوریل is 1 actually 1 فکٹوریل 1 ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ہے 1 multiply by 1 سے 1 minus کریں تو 0 فکٹوریل تو 1 is equal to 1 multiply by 0 سے بنتا ہے 0 1 0 زا 0 اس کے ساتھ فکٹوریل ہے so 1 is equal to 0 فکٹوریل اور 0 فکٹوریل کو پہلے کریں 1 کو right side پہ shift کریں hence proved تو 0 فکٹوریل is equal to 1 اس طرح یہ برابر ہے کہ n فکٹوریل is equal to n multiply by n minus 1 فکٹوریل اس فارمولہ میں آپ n کو 1 put کریں تو n فکٹوریل means 1 فکٹوریل n کی جگہ 1 multiply by پھر n کی جگہ 1 minus 1 فکٹوریل 1 فکٹوریل is 1 1 multiply by 1 سے 1 minus کریں 0 اس کے ساتھ فکٹوریل ہے 1 0 زا 0 so 0 فکٹوریل is equal to 1 second proof اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہم لکھتے ہیں کہ 4 فکٹوریل تو 4 فکٹوریل کس کے برابر ہوتا ہے 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 تو اس سے آتا ہے 4 3 زا 12 12 2 زا 24 24 1 زا 24 پھر اس کے بعد جب ہم لکھتے ہیں 3 فکٹوریل تو 3 فکٹوریل means کہ 3 multiply by 2 multiply by 1 is equal to 3 2 زا 6 6 1 زا 6 پھر جب ہم لکھتے ہیں 2 فکٹوریل تو 2 فکٹوریل means 2 multiply by 1 so 2 1 زا 2 پھر جب ہم لکھتے ہیں 1 فکٹوریل تو 1 فکٹوریل means 1 کیونکہ 1 means 1 time 1 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے اب یہاں پہ جب میں 24 کو 4 پی divide کروں گا تو اس سے 6 آتا ہے 24 divided by 4 is 6 پھر جب میں 6 کو 3 پی divide کروں گا تو اس سے 2 آتا ہے پھر جب میں 2 کو 2 پی divide کروں گا تو اس سے 1 آتا ہے that is 24 divided by 4 is equal to 6 6 divided by 3 is equal to 2 2 divided by 2 is equal to 1 تو اسی طرح یہاں پہ 4 فکٹوریل 3 فکٹوریل 2 فکٹوریل 1 فکٹوریل تو اس کے بعد آئے گا 0 فکٹوریل is equal to اب 0 فکٹوریل کیا ہوگا یہاں سے آگے میں یہ division کا process جاری رکھ رہا ہوں 4 divided by 4 divided by 3 divided by 2 اب یہاں پہ divided by 1 تو 1 کو جب آپ 1 پہ divide کریں گے 1 کو 1 پہ divide کر تو پھر بھی 1 آتا ہے so 0 فکٹوریل is equal to 1 this is another proof of 0 فکٹوریل is equal to 1 تو first method اور second method دونوں easy ہے آپ لوگوں نے سیکھے ہوں گے اس کے بعد جو third method ہے وہ بھی آپ سیکھ لیں real student method number 3 سے start لیتے ہیں method number 3 میں میں وہی فارمولہ دوبارہ use کر رہا ہوں کہ n فکٹوریل is equal to n multiply by n minus 1 فکٹوریل dividing both sides by n dividing both sides by n دونوں sides کو n پہ divide کریں تو n فکٹوریل over n is equal to n multiply by n minus 1 فکٹوریل اس کو بھی n پہ divide کریں یعنی اس کو بھی n پہ divide کریں اور right hand side کو بھی n پہ divide کریں تو یہاں پہ n n کے ساتھ cancel تو n فکٹوریل over n is equal to یہاں پہ n minus 1 فکٹوریل ہمارے پاس آئے گا اچھا start لیتے ہیں ایک نمبر سے چلو 7 سے start لیتے ہیں put n is equal to 7 جب میں n کی جگہ 7 put کروں گا تو 7 فکٹوریل over n کی جگہ آئے گا 7 is equal to یہاں پہ 7 minus 1 سے 6 بنتا ہے تو 6 فکٹوریل اس طرح جب میں n کی جگہ 6 put کروں گا تو پھر 6 فکٹوریل over 6 is equal to 6 minus 1 5 فکٹوریل تو 7 فکٹوریل over 7 is equal to 6 فکٹوریل 6 is equal to 5 فکٹوریل اسی طرح پھر 5 فکٹوریل over 5 is equal to 4 فکٹوریل ٹھیک ہے اس کے بعد پھر 4 فکٹوریل over 4 is equal to 3 فکٹوریل 3 فکٹوریل over 3 is equal to 2 فکٹوریل 2 فکٹوریل over 2 is equal to 1 فکٹوریل یعنی یہاں پہ آپ جیس طرح 7 over 7 6 فکٹوریل over 6 5 فکٹوریل over 5 4 فکٹوریل over 4 3 فکٹوریل over 3 2 فکٹوریل over 2 اور right سائید پہ یہاں پہ 7 فکٹوریل ہے تو یہاں پہ 6 فکٹوریل 6 فکٹوریل ہے تو 5 فکٹوریل 5 فکٹوریل ہے تو 4 فکٹوریل 4 فکٹوریل تو 3 فکٹوریل 3 فکٹوریل 2 right سائید 1 فکٹوریل جاتے جاتے اس میں پھر اگلا 1 فکٹوریل over 3 2 1 اب 1 آئے گا is equal to 2 3 فکٹوریل یا zero factorial is equal to one تو یہ ایک اور proof ہے this is third proof of zero factorial is equal to one تو یہ تین proof آپ یاد رکھیں کافی انٹرسنگ ہے تینوں proof اچھا مزید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ negative integers کا جو factorial ہے وہ undefined ہے تو وہ کیسے undefined ہے اس کے بعد جب میں اس کو مزید continue رکھوں گا جس طرح میں three factorial, two factorial, one factorial اس کے بعد پھر zero factorial آئے گا تو جس طرح four factorial over four تو zero factorial over zero is equal to right side پہ اس سے ایک کم ہوگا تو zero سے ایک minus کرے تو minus one factorial zero factorial کی value one ہے اور denominator میں zero ہے اور یہاں پہ minus one factorial ہے یہ minus one ہے اس کا factorial تو one over zero جہاں یہ undefined ہوتا ہے اور right side پہ ہے minus one factorial so minus one factorial is undefined تو negative integer کا جو factorial ہے وہ undefined ہوتا ہے that is factorial of a negative number is undefined تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میں zero factorial is equal to one کا proof بھی نکالوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ negative integers جتنی بھی ہے ان کے factorial ہمیشہ undefined ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے I hope کہ آپ لوگوں نے factorial اس کے proof جو zero factorial is equal to one and negative integer کا factorial undefined جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی